مالا میری توبہ آپ کو مبارک بات دینے کی کیا ضرورتی ایسا کونسا نرالہ کام کر دیا پھر بیٹی پیدا کر دیا اب کیا کریں گے کاسم بھائی کیسے کریں گے ان کی پرورش کہاں سے کریں گے ان کی شادیاں معمولی سے تو نوکری ہیں ان کی ارے بھائی یہی تو سلمہ رو رہی تھی سالے نمبرو ویفات سب کچھ کر لیا کوئی قصر نہیں چھوئی لیکن پھر کم بخط بیٹی لے کے آگئے امی اب ہر کسی کا نصیب میری اور آپ کی طرح تو نہیں ہوتا نا کہ بیٹوں کی ماں بنیں یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے چار بیٹے چاند جیسے دیئے بس تیرے لیے دعا کرنی پڑی کہ یا اللہ مجھے کوئی میری دل کی سننے والی بھی عطا کر دے میں بھی بالکل آپ کی طرح ہوں دیکھیں دو بیٹوں کی ماں ہوں ایسے سچ پوچھے تو مجھے بیٹی کی کوئی آرزو نہیں میرا بوچ ساری زندگی پڑھاؤ لکھاؤ ان کو پالو اور پھر ایک دن کسی اور کے ساتھ اتنا سارا ساماندے کی رخصت کر دو مجھے نہیں کرنا ہے گھاٹے کا سوڑا بھاوی بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے وہ تو بہت پیاری ہوتے ہیں اب تم شروع مت ہو جانا میں تمہارے بارے میں ہی بات نہیں کر رہی اللہ نے تمہیں بیٹیاں دیا ان کے نصیب بھی اچھک بھئی جو بات سچ ہے وہ تو ہے بیٹے ماں باپ کا فخر ہوتے ہیں اور بیٹے ہو تو کم سے کم ماں باپ کو یہ فکر تو نہیں ہوتی نا کہ بڑھاپے میں ان کا کوئی سہارا نہیں بنے گا ارے تم کیوں دوسروں کی باتیں گھر میں لے کر آ گئی ہو نمرا کی تو دو ہی بیٹیاں ہیں اور نوید ماشاءاللہ کماتا کھاتا ہے وہ پال بھی لے گا اور اچھے گھر میں بیعہ بھی دے گا ارے ہاں ہاں کیوں نہیں صرف نوید ہی کیوں ہم بھی کریں گے ہمارے بیٹے کریں گے آخر کو بڑے بھائیں ہیں ان کے بھئی نمرا میں نے کبھی غیریت نہیں دو میں تو جو کہوں گی خدا لگتی بیٹا نام ہے خرور کا طاقت کا اور بیٹی بیٹی صرف آزمائش ہے چاہیے اپنے گھر میں ہو میں سوچ رہا ہوں بیٹی صرف آزمائش ہے نمید چاہیے شکریہ نمرا یہ دیکھو آلیہ اور ناجیہ کا جس کول میں ایڈمیشن کروانا چاہ رہا تھے اس کا ایڈمیشن تیس کی ڈیٹس آگی لینہ دونوید میرا خالب وہ جس سکول میں پڑتی ہیں وہی ان کے لئے بہتر ہے یہ کیا کہہ رہی ہے آلیہ نے ہائی ایس مارکس لی پوری کلاس میں نے سکول میں ٹاپ کیا اور ناجیہ ہمیشہ ٹاپ کرتی تم دیکھنا ہاتھ و ہاتھ ایڈمیشن ہوگا ان کا کسی سپارش کی ضرورت دینی پڑھیں گی لیکن رڑکیاں ہیں نا وہ تو کہیں بھی تعلیم حاصل کرسکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جس اسکول میں پڑھ رہی ہے گوئی بھی کر رہے ہیں لگتا ہے آشی بھاوی سے کچھ زیادہ ہی دوستی ہو گئی آج کل تمہارے بلکل ہن جیسی بات کی تو اور کیا کروں نویر مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ بھاوی ہی ٹھیک کہہ رہی ہے نا کا خوف کرنا ہے کوئی اپنی اولاد کے بارے میں ایسی سوچتا ہے میں نہیں سوچتی لیکن آشی بھاوی سوچتی ارے وہ سوچتی ہیں تو سوچنے دو نا انہیں اپنی بچوں کے مستقبل کے بارے میں مجھے سوچنا ہے ٹھیک ہے اور میں وہی کروں گا جو میں نے تیک کیا ہے یہ آلی اور ناجیہ کی ریپورٹ سے کل مجھے آفیس جاتے ہوئے یاد سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی نوید اتنے مہنگے سکول میں داخلہ کروانے کی کیا سوچی بھائیہ سکول مہنگا نہیں ہے اچھا ہے اس لیے ارے پھر بھی نوید مہینے کی فیس ہزاروں میں ہوگی اور سال کے دو لاکھوں بچ جائیں گے اور پھر یہ خرچے بڑھچے سکول کے الگ ہمیں پتہ ہے نا ہمارے دو بیٹے ہم پال رہے ہونے بھائی میں نے ساری انفرمیشن لے کر ہی ایڈمیشن کروایا ہر سال فیس بڑھ جاتی ہے بھائی یا لڑکیا ہے آخر مہیا میرے بس میں ہوتا نا تو میں ان دونوں کو بہیں داخل کرواتا لیکن تب میری احسیت نہیں تھی اور میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو داخل نہیں کروانا چاہتا اب الحمدلاللہ دونوں ایک اسکول میں جائیں گے نمرا تم کیوں نہیں سمجھاتے ارے بھائی ان دونوں کے ایڈمیشن فی ہی چار سے پانچ لاک بن جائے گی صحیح کہہ رہی ہو تو اور کیا اتنے میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ اور ملاکت کوئی اچھا ساتھ سیٹ لے کے رکھ دو اس کی شادی کے لیے وہ کام بھی آ جائے گا اور اسی سکول میں رہنے دو جس میں پڑھ گئی جو دے ایک بار سوچ لیے سوچ لیے میری بیٹیاں وہی پڑھیں گی جہاں میں اچھا اور بننا ہوگا تو زیور بھی بن جائے گا پہلے خود تو کچھ بن جائے بس آپ لوگ دعا کریں اللہ مجھے اس کی تفیق دے چلیں مجھے آفیس جانا ہے میں رہ رہی ہے اللہ حافظ لیا حافظ ارے بھائی نمرا تم کتنی بے اکل ہو تمہیں پتھا بھی ہے لڑکے والے باپ کی کمائی دیکھتے ہیں اور جہیز دیکھتے ہیں بس تمہاری بیٹیاں شکل صورت کی اتنی پیاری ہیں اور کم عمر میں ہی دیکھنا ان کے رشتے بھی آنے لگیں گے تو بھائی کیا ضرورت ہے پڑھائی پہ اتنے سارے پیسے جھوکنے کی نمرا چو سو سیزا سچ گریہ آسی خود کوئی غیر کو نہیں ہونا میں، تم، آشی، ہم سب حال ازاد ہیں اور یہ نویر کھوئی بیٹوں کی چرا بھائی ہے بے گا کوئی غلط مشورات کو نہیں دیں گے نا تمہاں نہیں نہیں بھائی جان ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہاں نا تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر میری اپنی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں دانہ خاصتہ کیوں ہوتی ہاں نا ایسی کہہ رہا ہوں تو فرض کرو کہ اگر وہ بھی جاتی ہیں تو میں ایسے کوئی غلطوں خرقوں میں ساتھ تو نہیں نہ پالتا ہوں انہیں یا پڑھاتا ہوں ایرے بھے یہی بات تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی بیٹیاں تو ہوتی ہی پرایا دھنے آج یہاں تو کل وہاں اور کل کو بڑھاپے میں یہی پیسہ کام آئے گا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں بھا بھی لیکن آپ دونوں جانتے ہیں نا کہ نویر بیٹیوں کے معاملے میں کتنے سنسٹیف ہے میرے کوشش کیے ان کو سمجھانے کی لیکن وہ ہمیشہ بات محس کے ٹال دیتے ابھی بھی تو آپ نے دیکھا ہم نے تو دیکھ لیا ہے دعا کرو کہ کہیں تمہیں نہ دیکھنا پڑ جائے میں ذرا کچن سمال ہوں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے اب سعید وہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے تو پھر شہزادے نے دیو کو اٹھا کر پٹک دیا اور دیو رونے لگ دیا اور پیروں میں گر گیا خدا جلیے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو پھر؟ پھر کیا؟ پھر شہزادے نے کہا اس کا پرس آگیا تھا نا نیچارے کو تو کہنے رہا جاؤ تمہیں معاف کیا اور آج سے شہزادی تمہاری چنگل سے آزاد ہے نانو یہ شہزادیاں بھی کتنی بے وقوف ہوتی تھی اکیلے جھت پر چلی جاتی تھی تاکہ دیو ان کو اڑا کے لے جائے اے واقعی بیٹا یہ جو لڑکیاں ہوتی نا بھوتی بے وقوف ہیں بددو ہوتی ہیں اکل تو نام کو نہیں ہوتی ان کے پاس ایسی بات نہیں ہے اگر میں شہزادی ہوتی تو دیو اسے لڑکے اسے ہرا دیتی اے ہٹو لڑکیوں میں دمخم کہاں ہوتا ہے نانو لڑائی دم سے نہیں اکل سے جیتی جاتی ہے اور لڑکیاں بھی وہ سب کر سکتی ہیں جو لڑکے کرتے ہیں اے آلیا یہ باتیں تمہیں سکھاتا کون ہے؟ بیٹیوں کے بھی اپنے حقوق ہیں اور نے مکمل آزادی ہے آزادی؟ آئی بھائیہ سن رہا ہوں آزادی آئی کس سکول میں ڈال دیا ان بچیوں کو میری معصوموں کو آئی ان کے دماغ میں کیا خورفات بھر رہی ہیں خالا جان اس پر غلط کیا غلط؟ آئی سراسر غلط ہے آئی یہ سب کچھ سیکھتی ہے تب ہی تو شہروں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں آئی آج تمہاری بیٹی نے دیو کو گرانے کی بات کیے کل کو یہ بڑی ہوگی تو شہر کے ساتھ مقابلہ کریں گی ارے چھوڑے نام نہیں ان بچوں نے پہلے کم ہماری سنی ہے جو آپ سنیں گے اور بات سنو تم دونوں کے مارکس اتنے کم آئے نا بھی تمہارے باپ میں آکے نا تم دونوں کی اپتائی لگانی ہے ماما پلیز پپا کو مت بتانا نا پپو کہہ دے نا پوری کلاس کے ریزلٹ خراب ہیں جو فرسٹ ہے اس کے بھی سیونٹی ایٹ آئے تو بابا کو میرے ریزلٹ بورا نہیں لگے گا میرے سکسی ایٹ آئے ہیں شرم تو نہیں آتی نا تمہیں اگر اتنا دماغ تم پڑھائی میں لگا لیتے تو بھائیں مارکس اچھے آ جاتے ماما پلیز پپو کہہ دینا اچھا بس چک چلو بچوں جاؤ تم لوگ کے لیے سانویچز بنوا دی ہیں میں نے جا کے کھاو ماما پپا کو پلیز کہہ دینا نا پلیز اچھا کہہ دوں چلو بھائی وہ وہ بچہ ہے اس نے اپنی سمجھ سے کہہ دی ہے بھائیہ سمجھ لیے ارے بھائی تم ٹھہرے بیٹیوں کے بعد اور میں ہوں بیٹوں کی ماں انہیں باپ کے روپے رکھنا پڑتا ہے ایسے ہاں بھائی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ باپ بیٹا آمنے سامنے آ رہا ہے زیادہ سختی بھی نہ بیٹوں کو باغی بناتی تھی کیوں ہاں بھائی ہم نے بھی چار چار بیٹے پا لیں اور ایسے ہی پا لیں اور تمہارے خالو کے بعد مجال نہیں ہے کسی بیٹے کی کہ کوئی ہم سے غافل ہو جائے ہم نے بھی باپ کا روپ جمع کے رکھا ہے خالہ جان میں اور بھائیہ بھی تو بیٹے ہیں لڑکے ہی ہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے ہماری تو والد مرہوم سے بہت دوستی تھی تمہاری بات اور ہے میاں خالدہ کی موت کے بعد بھائی صاحب کا دل موم ہو گیا تھا اور پھر تم ان کی کل کائنات بھی تو تھے وہ کیسے اپنا دل کڑا کر کے تم پر سختی کرتے ہمارے دو میاں تم بات نہیں بدلو بدلنا ہے تو اسکول بدلو بھائی مجھے تو حال ہو رہا ہے بچوں کی طرف سے پہلے ہی موٹھی بھر بھر کے روپیہ پیسہ کوئے پہ جاؤ کرے ہاں اسے تو بڑا نقصان ہو رہا ہے نا جی ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں مانگرہ چائے لہا مانگرہ چائے لہا بکت اور حالات کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے اور پھر اللہ نے خیر سے ہمیں دو دو بیٹیاں دیئے کل کل اللہ کو اللہ نہ کرے گے کوئی مرا وقت ہو رہا پھر ہم دو کیا پھریں گے مایوسی اور ناعمیدی کو فرینم اور پھر بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہو ہم کون ہوتے ہیں کفرانے رحمت کرنے والے جس نے بیٹیاں دی ہیں نا وہی ان رحمتوں کا وارث ہیں ہم فریشان ماتے ہیں ہم پھر بے ہم پھر رحمت کرنے والے یا اپنے sho ہم پھر بہت بensus موسیقی 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 لیکن مجھے لگتا ہے تم نے ارادہ کر لیا ہے تو اس سے تو کوئی نہیں بدل سکتا جاؤ دلوا دو جاکی چلو بھئی مجھے تو لگتا ہے نوید نے کو سوچ کے رکھا ہوا ہے بیٹوں کے بارے کیا بیٹیوں کو زیادہ پڑا شادی کے موقع پر تو پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا نہ حل دی لگی نہ پھٹ کری رنگ بھی آ گیا چوکا ارے نہیں امی ایسی بات نہیں ہے بس ان لوگوں کو نا پیسہ اڑانے کا شوق ہے ارے یہی تو فرق ہے ماں کے پالے وے لڑکوں میں اور باپ کے پالے وے لڑکوں میں اب اپنے بھائی کو ہی دیکھ لو مجال ہے جو کسی بیٹی کے ناز نقرے اٹھائے ہو وہ تو اس حق میں ہی نہیں ہے ہاں تو صحیح ہے نا آج کل تو لڑکیوں کو انٹر تک پڑھانا چاہیے اس کے بعد کوئی اچھا خاندان کوئی کماؤ لڑکا دیکھ کر اس بوچ کو کندے سے اتار دینا چاہیے ہاں بھائی بزرگ ٹھیک کہہ گئے کہ میت اور بیٹی زیادہ در گھر میں نہیں رہنے چاہیے میں تو پریشان ہوتی ہوں نمرا اور نوید کے لیے بتانی ان کا کیا بنے گا آپ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے بیٹوں کو اتنی حمد اور حسنہ دے کہ وہ اپنے چچو اور چچی کا بھی خیال رکھ سکتے بھائی بیٹا میں سے دعا ہی کرتی ہوں بابا آپ چل رہی ٹھیک ہو جائیں آلیا بیٹا بس کر دو میں ٹھیک ہوں بابا آپ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے بس آپ کچھ بھی نہیں بولا آپ لیٹر ہے چھا ایک بات بتاؤ مجھے اتی خیدبت کیوں کر رہے ہیں میری کب کو جب میری نمی پریام بڑی ہو جائیں گے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے بابا کیا کریں گے بابیس کریں گے بابا ایسی باتیں نہیں کریں ہم لوگ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوگ ہمیش آپ کے ساتھ رہیں گے گے میں بابا کی باتیں گے ابھی جو نماز پڑھ لو آلیا بیٹیا کھانا لارہی ہے ملکے کھوتے ہیں نہیں نہیں نماز میں پڑھ کے آئی اور کھانا بھی وہیں کھا لیا تھا سب لوگ آپ کا پوچھ رہتے ہیں سوئیم پہ جاؤں گو جب جنازے میں شرکت نے کی تو کیا فائدہ جانے کہاں قاسم بھائی بھی گئے ہاں بڑوں میں بس قاسم بھائی رہ گئے تھے اب تو ہم دونوں کی باری ہیں یہ بھی صحیح رہی اے بھائی جا کے کچھ رہنے کا ٹھکانہ کرتا ہوں پھر پیچھے پیچھے تم بھی آ جانا پھر یہاں بچائی کونے ہمارے لیے رونے کو آج کاسم بھائی کی پانچھوں بیٹیاں دھی وہاں بھاماد ایسے برچڑ کے کام کرے تھے کیا کوئی بیٹا کرتا ان کی چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے تھے خوش نصیب رہے خوش نصیب اے بڑی ماما آگیا بڑے بابا کا پریزی کھانا بنا لیا تھا آپ کے لیے بھی بنا دوں نہیں نہیں میں کھا کر آئی ہوں بیٹا آدل اور دانش کو اتلاہ کرتی تھی جی میں نے بتا آ دیا تھا اچھا اپنے ماموں کا بڑا لادلا تھا دانش ہو تو داز بیٹھاؤ گا بیٹا میری بات کرا دو گے ان سے جی جی میں وہ لگ راتی ہو کھائیے یہ لے یہ لے ہاں سپیکر ہاں کرنا آشی ہلو ہاں بیٹے کیسے ہو کمان امی آپ سے کتنی بار کھائیں بار بار کال مت کیا کریں نہ دن دیکھتی ہے نہ رات وہ بیٹا میں تو تمہیں ماموک کی انتقال کے بارے میں اطلاع دے رہی تھی سن لیے آمی مل گئی خبر کل یا پرسوں یا اتوار کنگے گھر کال کر کے اتازیت کر رہوں گا اور یہ آپ کیا خانگان والوں کے مرنے کی خبریں دیتی رہتی ہیں یہاں آپ اپنی دنیا دے کے آپ بشنوں کا ماتم کرتے رہے کسی باتیں کر رہو عادل دیکھیں آمی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیں ایموشنل بلیک میل کر کے دانش کو اور مجھے پاکستان بلا رہیں گی تو یہ آپ کی بول ہے امی ہم یہاں خوش ہیں اور ویل سیٹلڈ ہیں نہیں میٹم یہ میں نے کب کر تمہیں کوئی ککالت فہمی ہو امی ہر بات کہیں نہیں جاتی خیر مجھے فیلال ایک ضروری کام سے جانا ہے میں آپ سے بعد میں بات کرنا ہلو ہم تو سارے زندگی اپنے بیٹوں کو اپنا خرور کی طاقت سمجھتے میں کیلتے کینے بھابی دیچیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو مل ہے تیرے دل میں بیٹیاں تو بوتی ہی پر آیا تھے آج یہاں تو کل وہاں اور کل کو بڑھاپے میں یہی پیسہ کام آئی ہاں نا تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر میری اپنی بھی بیٹیاں ہوتی تو بانا خاصتا کیوں ہوتی بلکل ٹھیک کہتی تھی بلکل ٹھیک کہتی تھی اور ہم ساری زندگی اس فحبت سے محروم رہے بلکل ٹھیک کہتی تھی بلکل ٹھیک کہتی تھی سانس سانس تیری خدائی کیوں ہی تھی مجھ کو تیری جدائی پہ گڑی میرے تو مولا ذرا سلطانے یہ جو حد ہے میں نے خود جلائی نہیں مجھ سے پھر یہ گئی مجھائی اب رہ کرم سے مولا رحم غرزائی بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوگی ہم کون ہوتے ہیں کفرانے رحمت کرنے گا جس نے بیٹیاں دی ہیں نا وہیں ان رحمتوں کا مانس ہیں دیکھیں فیچر فیلم تیفہ ان ٹربل اید کے پہلے دن موسیقی